مسلم پرسنل لاؤں میں نوبیڈی کن انٹرفیر یہ جو خانون ہے مسلم پرسنل لاؤں جو شریعہ خانون ہے جو قرآن کا خانون ہے اس میں جو سو نوبیڈی کن انٹرفیر کیا ہوں ملے تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ کو جائیں گے اگر جب تک کیا ہنے ہوا ہر ایڈوکیٹ مسلمان ہر ایک مسلم ملہ لوگ رہیں گے یہ لوگ پورا کیس لڑیں گے اور اتنا آسان ہی ہے جتنا وہ بول دے رہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہیڈراباد کے ایڈوکیٹ کبھی ابباسی صاحب تو سر یونیفرم سیویل کورٹ کے مددے پہ کافی مسلم ہے جو بہت زیادہ ویروت کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر سے ہم اس کا اتنا ویروت کریں گے تو اس کا پولٹیکلی بھاچپا کو فائدہ ہوگا ہے تو آپ کے کیا بھی چاہ رہے ہیں دیکھیں یونیفرم سیویل کورٹ یہ ایک جو سو پولٹیکل گیمک ہے ایک پولٹیکل سٹنڈ ہے اب تک کیا تھا بابری مجھد چلا بابری مجھد کا ختم ہو چکا سی اے این ار سی چلا وہ ختم ہو چکا تو اب کیونکہ الیکشن خریب آ رہے ہیں نیکسٹ یہ الیکشن ہے تو الیکشن کا کوئی مددہ نہیں ہے ان کے پاس یہ مددے کے لیے کیا کریں یونیفرم سیویل کورٹ ہم مسلمانوں میں نہیں یہ جو سو کرسٹین میں سردار جی میں اور ہندو بھائیوں میں بھی جو سو nobody is going to accept کہ ہم بلے تو this is a personal matter religion is a personal matter nobody can interfere in this اور کئی ایسے suggestions جا رہے ہیں یہاں سے replies جا رہے ہیں وہاں پر government کو کہ وہ dead be extend کر دی ہیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے یہ خالی جو سو election کا ایک مددہ ہے بس یہی بول سکتا ہم اس کا اتنا پرزور ویروت جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کریں ویروت اس لیے ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کو معلوم نہیں بعض لوگ جو سو اس کو ان کی طرف سے لوگاں ان کی لوگ جو سو کر رہے ہیں جو بھی یہ یونیفرم سویل کو لانا چاہ رہے ہیں انہی کے لوگوں کو کچھ hire لوگ ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے ہندوز میں بھی ہے تو وہ لوگ کچھ hire کر کے ایسا مددہ کو چھاننا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے نظر میں آ جائے لوگوں کے نظر میں آ جائے کہ کیا پرابلم ہے آخر کیا پرابلم چاہ رہا بلکہ ایسا بی جے پی کر رہی تو تاکہ جو سو اس طریقے سے پولرائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کو پولرائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں گنگا جمنا تحصیب کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کافی ایسے مسلم لیڈر سے جو کہہ رہے ہیں کہ یونیفرم سیویل کورڈ کا اگر سے آتا ہے یونیفرم سیویل کورڈ تو اس کا کافی ہمارے شریعت پہ ہمارے لوف جو بھی ہمارے قانون ہے مسلموں کے اس پہ کافی اثر پڑے گا مسلم پرسنل لاؤ میں nobody can interfere یہ جو خانون ہے مسلم پرسنل لاؤ جو شریعہ خانون ہے جو خوران کا خانون ہے اس میں جو سو nobody can interfere کیوں بلے تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ کو جائیں گے اگر جب تک یہ نہیں ہوا ہر ہر ایڈوکیٹ مسلمان ہر ایک مسلم جو ملہ لوگ رہیں گے یہ لوگ پورا کیس لڑیں گے اور اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ بول دے رہے ہیں ایکسپٹ کریں گے بول کے پابلک فائدہ نظر آتے ہیں آپ کو اسیسی نہیں 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 فائدہ تو کچھ بریے کسی کے پرسنل مینٹر میں کوئی اب جیسا ایکزیمپل میں پڑوسی ہوں میرے گھر میں بازک کا پڑوسی اگر انٹرفیر ہوا تو ایک کامن سنس کی بات بڑھ رہا ہوں میرے پڑوسی کے گھر میں میں انٹرفیر ہو کہ ان کے بیوی بچوں کے بارے میں ایسا کرو ہمارے ریلیجن میں آپ کی ریلیجن میں ہم نہیں آسکتے